ایک بات بتاؤں ایک ایک آپ کو واقعہ بتاؤں ذرا ان لوگوں کا میں ایک جان صادق صاحب ہوتے تھے جان صادق علیہ لوگوں کو یاد ہوگا شاید کچھ لوگوں کو سوسن میں وزیرالہ بنے اور ان کے ساتھ ان کے پرائیوٹ سیکٹری ہوتے تھے انتیاز شیخ اچھا انتیاز شیخ غالباً اس وقت آخری اطلاعات کی مطابق پیپلز پارٹی میں ہے میری آخری اطلاعات کی مطابق اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ ایک فالو نہیں کیا میں نے اچھا یہ فنکشنل میں ہوں گے اگر میں غلطی کہوں کہیں تھے بہرحال سیاست میں بھی بھی ایکٹیو ہیں جان صادق علیہ کے پاس ایک دن انتیاز شیخ آئے اور فائلیں لے کر آئے یہ واقعہ بڑا مزدار ہے فائلیں لے کر آئے وہ چائے کی ٹرولی میں چائے کی جو ہوتے ہیں چائے وہ صاحب کرتے ہیں نا وہ جو لے کر آتے ہیں یعنی فائلیں اتنی تھیں کہ وہ چائے کی ایسے سے کرتے ہوئے جھومتے جھامتے وہ چائے کی ٹرولی میں فائلیں لے کر آئے زمینوں کی ٹرانسفر کی پوسٹنگز کی یہ وہ گھپلے گھپلا وہ سارے اتنی بڑی فائلیں اچھا جان صادق علیہ صاحب نے دیکھا وہاں دوسرے کیابنٹ میمبر بھی بیٹھے ہوئے تھے تو جان صادق علیہ صاحب نے دیکھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں تو بیک کیابنٹ میمبر نے وہاں پہ اتراز اٹھا ہے انہوں نے کہا جی یہ تو سارا کا سارا بڑا مسئلہ ہے یہ تو بڑی خراب فائلیں ہیں اور یہ گھپلا ہے سارا اس میں اچھا وہ انہوں نے جان صادق علیہ کو امتیاز شیخ کے آنے سے پہلے کہتے ہیں تو بڑا مزہدار واقع ہے اس کے بعد جان صادق علیہ نے کیا کیا کہ فائل اٹھائی ایک مسترد دوسری مسترد اب یہ امتیاز شیخ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے میری فائلوں کے ساتھ نے کہا یہ نہیں یہ فراڈ یہ جھوٹ نہیں کروں کا سائن ہوتے 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 وہ جو چائے کی ٹرولی پہ تنی فائل لیں تھی ساری مسترد کر دیں جان صادق علیہ پھر ایک فائل نکالی کہتے ہیں یہ یہ کون ہے ڈاکٹر حمید یہ بہت اچھا بندہ ہے اور اس نے لندن میں جب میں جلا وطن تھا تو اس نے لندن میں میرا علاج کیا تھا تو یار یہ میں کر دیتا ہوں یہ کر کے اور اس کے بعد باقی یہ کیا آئی ہے کہ یہ سب پھینک بھی اٹھا کے ایک فائل کر دی اب امتیاز شیخ جائے ہیں انہوں نے کہا یہ کیا مسئلہ ہوگیا امتیاز شیخ ٹینشن میں ٹینشن میں گھوم رہے ہیں گھوم رہے ہیں گھوم رہے ہیں گھوم رہے ہیں وہ وزیر ان کو ملکے ایک جگہ دو تین دن کے بعد انہوں نے کہا امتیاز شیخ صاحب آپ کی چھٹی ہونے لگی ہے امتیاز شیخ صاحب نے کہا کیا کہہ رہے ہو یار کیا کہہ رہے ہو انہوں نے کہا آپ کیسے چھٹی ہو رہی میں بتا رہا ہوں نا آپ کو انہوں نے کہا کیوں بھائی کیا ہو گیا انہوں نے کہا آپ نے جام سادے کے لیے صاحب کا بیان نہیں سنا آئیت صبح انہوں نے کہا کیا بیان ہے انہوں نے کہا بیان یہ ہے کہ جام سادے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم سندھ کے عوام کی خدمت بلا انتیاز جاری رکھیں گے تو بلا انتیاز کا مطلب ہے کہ آپ کے بغیر جاری رکھیں گے یہ واقعی انتیاز شیخ صاحب کہتے ہیں کہ ایک منٹ اس کا یہ مطلب ہے انہوں نے کہاں ہاں بلا انتیاز کا مطلب ہے کہ آپ کے بغیر تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ ہمارے جو یہ ساری شخصیات ہیں نا یہ باتوں کو کس طرح لیتی ہیں کس طرح سمجھتی ہیں کس وقت کیا اس وقت جو ہے